اگر آپ اس چینل پر لیوں ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ ہی بل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری سارے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں ہی ای بریوان اسلام علیکم جس اس می سانا وان ویڈیو میں جو پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے پرو فیوجن کی پروڈکٹ اور ای برو پروڈکٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اس کے پریس اس کی اپلیکیشن اور سب کچھ ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں مینشن کروں گی تو چلیں ویڈیو کو سچارٹ کر دیں تو غائس اس طریقے کی یہ پروڈکٹ ہے جو کہ ہے پرو فیوجن کی پروڈکٹ ہے اس طریقے کی یہ پروڈکٹ ہے اور بہت ہی امیزنگ سی پروڈکٹ ہے اس میں ہمیں جیفرنٹ سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں سب سے پہل اس کے پریس کی بات کرتے ہیں میں پریس میں یہاں پہ نیچے مینشن کر رہی ہوں اور اس طریقے کی پریس ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ پروڈکٹ وغیرہ لے سکتے ہو اس طریقے کی آئی پروڈکٹ جو آئی برو پروڈکٹ ہو بیسک میں آپ کو اس کا اپلیکیشن وغیرہ بتاؤں گی کس طریقے سے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہو اس میں ڈیفرنٹ سی چیزیں ہمیں آپ مل جائیں گی جس میں سے ہمیں مل جائیں گے پریسی پر آپ پر رہتے ہیں باکس دکھا ہوتی ہوں اس طریقے کی باکسی پیکجنگ میں ہوں بہت خوبصوری پیکجنگ ہے پر رہنو پیکجنگ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو بہت ٹائنی چیزیں ہیں اور ان کی جو ہے پلیس یہی جائدہ ہے تاکہ یہ ٹوڈے بھی نہیں بہت ہی عمیزیں گے اس کو آئی پھنکٹے ہیں آئی پھنکٹ ہے آئی پھنکٹ کرتے ہی کچھ اس طریقے کی ہمیں پروڈکٹ یہ مل جائے گی جس میں آجتا ہے سب سے پہلے آئی برو سٹینسلز ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ہے آئی برو جیل ہے اور اس کے اپلائے کرنے کے لیے آئی برو پاوڈر ہے ایک برش دیا گیا جس پہ 2 in 1 برش ہے جس پہ سپولی بھی دی جاتی ہے اینگل برش ہے اس کے لاوہ ٹیوزر اس پہ ایڈ کیا گیا ہے اور آئی برو پینسل ایڈ کی گئی ہے اس میں سکس ان ون کا یہ جو ہے سکس جو ہے پروڈکٹس کی یہ کٹ ہے تو اس کو پلائے کیسے کریں گے وہ میں ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گے آگے سب سے پہلے اس کو اپن کرتے ہیں اس کی سٹینسلز کو اور سٹینسلز میں آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آئی برو کی شیپ دیکھنے ہوتی ہے آپ کی آئی برو کی شیپ کیسی ہے جس طرح کا فل آرک ہے اس طرح کے میڈیم آرک ہے ہائی آرک ہے سلیم آرک ہے دیئے گئے ہیں اب یہ جو پروڈکٹس میں سے یہاں سے یہ سیشن کو اپنے اس طرح سے ریموف کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ شیپ مل جائے گی جس طرح آپ نے اپنے آئی برو کی اوپر اپلائے کرنا ہے رکھنا ہے اس کی سٹینسلز کو سہی ہے اس طرح سے سب سے پہلے آپ نے یہ چوز کرنا ہوتا ہے یہ 1 2 3 4 5 سٹینسلز 5 ڈیفرنٹ شیپ میں یہ آویلیبل ہے اس طرح سے اور اسی کے ساتھ اس کو میں یہاں پہ ریس کروں گی دین ہے اس کا آئی برو جیل ہے جو کہ آئی برو کو فپس کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے جب آئی برو کی آپ شیپ دے دیتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ اس سے یہ مووو نہ کریں مطلب کہ جس طرح آپ یہ فلسی آئی بروز آج کر شیپ دی جا رہی ہے تو اس کو ایک دکہ سٹے رکھنے کے لئے اس آئی برو جیل کو یوز کیا جاتا ہے اسے کے ساتھ اس میں ہے ایک آئی برو پاورر کی کیٹیب جو بہت ہی ٹائنی سی ہے جس میں تین شیڈز اوائلبل ہیں لائٹر ڈرکر تین شیڈز اوائلبل ہیں ہلکے ہلکے سے اس کو آئی میک اپ کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہو ٹریولنگ میں اگر آپ رکھ رہے ہو تو اسے کے ساتھ اس کا سپولی برش دیا گیا ہے اور انگل برش بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹرا ہیئرز ریموف کرنے کے لئے آئی برو کے ٹیوزر دیا گیا ہے اور یہ ہے آئی برو کی پینسل تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس کو میں اپلائے کر کے دکھاتے ہوں کہ اس طریقے سے میں ان کو یوز کر کے اپنی آئی بروز کو ڈن کروں گی تو سب سے پہلے میں نے اپنی آئی بروز کو کیا ہے برش کیا ہے کوم کر لیا اس پولی برش سے اور جو ایکسس ہیئر اوپر کی طرف ہیں ان کو میں نے ہلکا ہلکا سا کٹ کر لیا سیزر سے اس سے کیا ہوگا جو ایکسس ہیئر کی کٹنگ ایزی ہو جائے گی اور شیپ میں آ جائیں گے اب جو ایکسٹرا ہیئرز ہیں ان کو کوم کرنے کے بعد ہی دوبارہ سپولی برش کرنے کے بعد ہی ٹیوزر لینا ہے اور ٹیوزر سے جو پلگ کر لینا ہے ایکسٹرا ہیئرز آئی بروز کو مینز کے شیپ دینی ہے جس طرح سے ٹھیک اور ٹھین جس طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے بلکل باری کا آئی بروز بنانی ہے آپ کے اوپرے پینڈ کرتا ہے کیونکہ میری آئی بروز تھوڑی سی میں بولڈ رکھتی ہوں بہت زیادہ پتلی نہیں کر دیتی مجھے ٹھیک سی آئی بروز پسند ہیں تو میں زیادہ پلگ نہیں کرتی جس ایکسٹرا ہیئرز میں ہٹا دیتی ہوں ادھر ویس جب آپ کی بہت باری ہو جائیں گی تو آپ کو اسٹینسلز کی ضرورت پڑے گی میں اسٹینسلز کا یوز نہیں بتاؤں گی آگے بتاؤں گی کس طریقہ کسے کرنا ہے میں خود اپلائن ہی کر رہی جب آپ کی باری کا آئی بروز ہو جائیں گی آپ نے اسٹینسلز کو اپنی آئی برو شیپ کے ساپ سے لینا ہے اس کے پر رکھنا ہے اور فل کر دینا ہے اور کیونکہ میں اسٹینسلز یوز نہیں کر رہی تو میں نے آئی برو پینسل لی ہے پروفیجن کی اور اسے ایبرو کو باؤنٹری پہ ایک لائن سی ڈراؤ کر لی ہے اس کو ڈراؤ کرنے کے بعد ایک اینگل ایک آرٹ سا خوبصورت سا بنا لی ہے اور اب اس کو فل کریں گے فل کرنے کے لیے میں نے سیم پروفیجن کا جو فلر کٹ ہے یہ تین شیٹ میں آوالی بلے لائٹے ٹو ڈاکر شیڈز ہیں اور آپ مکس بھی کر سکتے ہو اور آپ سنگل شیڈ بھی یوز کر سکتے ہو تو اس طریقے سے میں نے اس کا یہ والا گریش سا شیڈ ہے اس کو میں نے پک کی ہے ڈاکر سا براؤن سا ہے اور گریش کا مکسچر ہے اس کو میں نے پلیک کی ہے اس کو ہلکہ لکا کر کے اپنے پاپ اپ کرنے ایک ساتھ ہی سارا نہیں لگا دینا اور بہت ہلکہ بھی نہیں لگانا ایک ساتھ لگائیں گے تو ایک جگہ پہ جم سجائے گا تو ہلکہ لکا کر کے میں اس کو پاپ اپ کروں گی بلڈ اپ کروں گی ہلکہ لکا کر کے اور اس کے ساتھ ہی شیپ دی ہے اور انر سائٹ بھی جو آئی بروز ہیں اس پر بھی ہلکی سی ایک لائن سی ڈراؤ کر دی ہے لائٹ لائٹ سے فل کر دی ہے اور اس طریقے سے یہ آئی بروز جو ہیں وہ ڈن ہو جائیں گے اب اسٹینسلز کا میں بتا دوں کہ اسٹینسلز کیسے یوز کریں گے آپ نے اسٹینسلز سے پہلے پہلے یہ آئی بروز کا بتا دوں کہ آپ نے اس طریقے سے جیل لینے اور جیل سے کیا ہوگا یہ آئی بروز جس طرح سے ہیں سیٹرین کو پچھنا گی کرنے ایک اسٹینسلز کو پچھنا ہے اسٹینسلی سے آپ نے اسٹینسلز کیسے کرنا ہے اور اندر فل کر دینا ہے نزل سے کریں پاورڈر سے آپ کے پر برنٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ سے کوئی بھی آرک لے کے اس کے پر رکھ کے فل کر سکتے ہیں دین اس کے بعد ہی اسٹینسلز ہو یا پینسل ہو اس کے بعد ہی آئی بروز کو کنسیل کر لیا جاتا ہے کلین کر لیا جاتا ہے کنسیلر کے تھرو اور فلیٹ برش سے اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ آئی بروز کا جو لوگ ہے وہ بلکل شارپ سا بہت زبردست سا شو ہو اس طرح سے کچھ آئی بروز میں نے دن کر لیا آپ نے دیکھ لی ہوں گی کس طریقے سے ہی آئی بروز ڈرن ہوئی ہے تو گائز یہ تھا اس ویڈیو کا اس پرڈکٹ کا ریویو آئی ہوپ آپ کے پرڈکٹ بہت اچھے لگی ہوگی ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ